موسیقی موسیقی آپ لوگوں نے پچھلے لیسن کے اندر لوگوں کے حوالے سے کافی کچھ لرن کیا ہے اور اب ہم آگے بڑھنے والے ہیں سٹیشنری ڈیزائن کی طرف تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس لیسن میں تھوڑا سا انٹرڈکشن دینا چاہتا ہوں سٹیشنری کے حوالے سے کہ ایکچولی سٹیشنری ہوتی کیا ہے اصل میں جب ہم کسی بھی دفتر کے اندر رائٹنگ میٹیریل کو دیکھتے ہیں تو دفتروں میں استعمال ہونے والا رائٹنگ میٹیریل جو ہوتا ہے وہ تمام کا تمام سٹیشنری کے اندر آ جاتا ہے جیسے کہ کوئی بھی بزنس میں جب کسی سے اپنا بزنس انٹرڈکشن کرواتا ہے تو وہ اس کو اپنا وزٹنگ کارڈ دیتا ہے اسی طرح سے کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ جب کوئی بھی ایگریمنٹ کرتی ہے کسی دوسری کمپنی کے ساتھ یا کوئی بھی افیشل داکومنٹیشن کرتی ہے تو وہ اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر اس دستاویز کو پرنٹ کرتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھتے ہیں اسی طرح سے اس کے اندر فائل فولڈر بھی آ جاتا ہے جس کے اندر ہم وزٹنگ کارڈ اور لیٹر ہیڈ وغیرہ کو رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اس کے اندر ڈی ویڈی اور ڈی ویڈی کور بھی انکلوڈ ہوتی ہے مگز یا کچھ اور دوسرے سووینئرز جو ہیں وہ بھی سٹیشنری کے اندر جو ہے کنسیڈر کیے جاتے ہیں اچھا جیے جو سٹیشنری ہے یہ بیسیکلی بہت زیادہ اہم چیز ہے اور یہ اس طرح سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ کسی بھی کمپنی کی برینڈنگ کو شو کرتی ہے یعنی آپ جب بھی آپ کسی بھی کمپنی یا کسی برینڈ کی سٹیشنری دیکھتے ہیں اس کا لیٹر ہیڈ دیکھتے ہیں یا اس کا وزٹنگ کارڈ دیکھتے ہیں بزنس کارڈ دیکھتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں اس کمپنی یا اس بزنس کے سکیل کے حوالے سے اور جتنی سٹیشنری اچھی ڈیزائن ہوئی ہوگی اتنا ہی اچھا امپریشن دیکھنے والے کے ذہن پہ اس بزنس یا اس برینڈ یا اس کمپنی کے حوالے سے پڑے گا تو یہ امپورٹنس ہے سٹیشنری کی اور آپ کو ایک مزید کی بات بتاتا چلوں کہ ہم لوگ آن لائن مارکٹ پلیسز کے اوپر جب کام کرتے ہیں تو وہاں پہ سٹیشنری ڈیزائن کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ اسائنمنٹس اور جابز ہیں وہ ہمارے لیے اویلیبل ہیں اور آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ سٹیشنری ڈیزائن کر کے ان ویب سائٹس کے اوپر بہت اچھے پیسے جو ہیں وہ ارن کر سکتے ہیں اچھا جی آپ کو کچھ ٹپس بتاتا چلوں سٹیشنری کو ڈیزائن کرنے کے حوالے سے دیکھیں ایک تو ہمیشہ یاد رکھیں سٹیشنری کے اندر ٹیکسٹ کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے اس میں لوگو بھی ہمارا انکلوڈڈ ہوتا ہے تو ہمیشہ فونٹس کو بہت زیادہ دھیان سے استعمال کریں اور ان کی سیلیکشن میں بہت زیادہ محتاط رہیں اسی طرح سے کلرز آپ کی سٹیشنری کے اندر وہ کلرز ہونے چاہیے جو آپ کے کلائنٹ کے بزنس کو شو کرتے ہوں یعنی کہ جس طرح سے کچھ کمپنیز کے ہاؤس کلرز یا پیٹ کلرز ہوتے ہیں ہاؤس کلرز سے مراد ہی ہوتی ہے کہ کچھ کمپنیز کے ایسے کلرز ہوتے ہیں جن کی مدد سے اس کمپنی کو ریپریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ ہاؤس کلرز کا استعمال کریں کسی بھی کمپنی کی سٹیشنری بناتے ہوئے اور وہ ایسے کلرز ہوں جو اس بزنس سے ریلیٹڈ ہوں یعنی اگر ریسٹورانٹ کی سٹیشنری بنا رہے ہیں فور ایکزامپل تو کلرز ایسے یوز کریں جو ریسٹورانٹ کو یا کھانے پینے کے معاملے کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہوں اسی طرح سے اگر آپ بیوٹی سلون کی سٹیشنری ڈیزائن کر رہے ہیں تو ایسے کلرز کا استعمال کریں جو بیوٹی یا گلیمر کے حوالے سے ریلیمنٹ کلرز ہوں اچھا فونٹس اور کلرز کے علاوہ جو آپ سپیس کو آپ کس طرح سے اپنی سٹیشنری ڈیزائن کرتے ہوئے مینج کرتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بات ہے ہمیشہ کوشش کریں کہ سٹیشنری میں بہت زیادہ چیزیں استعمال نہ کریں پوزیٹیو اور نیگٹیو سپیس کا جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے استعمال کریں اور صاف ستری نیٹ کلین جو ہے وہ سٹیشنری ڈیزائن کریں چاہے آپ وزٹنگ کارٹ ڈیزائن کر رہے ہو چاہے آپ لیٹر ہیڈ ڈیزائن کر رہے ہو فائل فولڈر ڈیزائن کر رہے ہو انویلپ ڈیزائن کر رہے ہو یا دیویڈی کور ڈیزائن کر رہے ہو اس بات کا خیال رکھیں کہ کچھ نیگٹیو سپیس سٹیشنری کے اندر لازمی ہونی چاہیے اچھا ایک اور ٹپ یہ ہے کہ کلرز میں کوشش کریں کہ گریڈینٹس کا استعمال تھوڑا کم کریں اور فلاٹ کلرز ہو ہیں ان کی مدد سے اچھا امپریشن کرنے کی کوشش کریں اس طرح سے بھی آپ کی جو سٹیشنری ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ٹیکسٹ یوز کریں اور جو گرافکس یوز کریں وہ بہت ہائی کوالیٹی کے ہونے چاہیے اور وہ ویکٹر فارم کے اندر ہوں تو بہت زیادہ بہتر ہے اور اڈوبی الیسٹریٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بہت بیسٹ جوائس ہے سٹیشنری ڈیزائن کرنے کی اور اسی سوفیئر کے اندر ہم عام طور پہ مارکٹ میں سٹینڈرڈ جو ہے وہ اڈوبی الیسٹریٹر ہی ہے سٹیشنری ڈیزائن کرنے کے لیے اور اس کے مدد سے ہم بہت خوبصورت سٹیشنری جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں نے کچھ ٹپس بھی دے دی سٹیشنری ڈیزائن کرنے کے حوالے سے اور آپ لوگوں کو میں نے انٹرڈکشن بھی دیا کہ سٹیشنری بیسیکلی ہے کیا اور اگر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں آپ کے کلائنٹس کے لیے ان کی جو سٹیشنری ہے وہ ان کے بزنس کی ایک ریپریزنٹیشن ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اس ریپریزنٹیشن کو بہت دھیان کے ساتھ ڈیزائن کریں بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کریں ٹھیک ہے اور آپ لوگ کچھ اگزامپلز آپ لوگوں کو میں ایک اگزامپل ہے سٹیشنری ڈیزائن کی اور جب بھی آپ وزٹنگ کارڈ اور جو سٹیشنری کی دوسری آئٹمز ہیں جیسے لیٹر ہیڈ وغیرہ وہ جب آپ ڈیزائن کر کے پریزنٹ کریں اپنے کلائنٹ کو تو کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں کو کچھ اس طرح سے ایک ان کی پریزنٹیشن بنا لیں خوبصورت سی کوئی ایک لائٹ سا بیگراؤنڈ کلر یوز کر لیں اور اس طرح سے آپ اس کی پریزنٹیشن بنا کے اپنے کلائنٹ کو پریزنٹ کریں تاکہ اس کو وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ اچھی لگے اور سٹیشنری کا ڈیزائن جو ہے وہ خوبصورت لگے اسی طرح سے یہ ایک پی ایس ایل کے حوالے سے یہ میں نے کچھ سٹیشنری ڈیزائن کر کے رکھی ہوئی ہے یہ بھی ایک آپ اس کی پریزنٹیشن دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو نظر آرہا ہے کہ لیٹر ہیڈ وزٹنگ کارڈ انویلپ ڈی ویڈی وغیرہ یہ تمام چیزیں بزنس کارڈ وغیرہ تمام چیزیں موجود ہیں آنے والے لیسنز میں ہم اسی طرح سے سٹیشنری جو ہے وہ ڈیزائن کرنا سیکھیں گے اور یہ جو ڈیفرنٹ میں نے میٹیریلز آپ کو بتائیں ہیں جس طرح سے بزنس کارڈ یا وزٹنگ کارڈ لیٹر ہیڈ انویلپ اور ڈی ویڈی کور وغیرہ ان کو ہم ٹرن بائی ٹرن ایک ایک کر کے ان کے سٹینڈرڈ سائزز کے ساتھ ڈیزائن کرنا سیکھیں گے آنے والے لیسنز میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سٹیشنری کی حوالے سے بیسک باتیں بتا چل گئی ہوں گی باقی نیکس لیسنز میں انشاءاللہ ترہہ سٹیشنری کی حوالے سے مزید بات ہوگی